اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ کافی دنوں سے ہم نے یہ چھوٹے والے بچے یہاں پر شیفٹ کر دیئے تھے اور کافی دنوں سے میں ان پر یاد دھیان بھی ٹھیک سے نہیں دے پا رہا تھا ان کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا تو مجھے لگا کہ بس یہ مر جائیں گے زیادہ دن یہ زندہ نہیں رہ پہنگے لیکن شکر ہے اور اب تو ان میں دو چینجز آنا شروع ہو چکی ہیں ایک تو ان کا کلر چینج ہو گیا ہے بلیک سے ان کا جو سر ہے ہے نا آدھا حصہ وہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا اور دوسرا یہ تھوڑے تھوڑے بڑے بھی ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ گروتھ بھی کر رہے ہیں تو یار یہ دیکھیں یہاں پر کچھ نیچے زیادہ یہ نیچے ہی رہتے ہیں شام کے وقت یہ اوپر آ جاتے ہیں لیکن ابھی تک شکر ہے اچھی بات یہ ہے کہ کسی ایک کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی مطلب کوئی ایک بچہ بھی ابھی تک نہیں مرا یہ بالکل اچھے سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ سرو زیادہ خوش ہے کیونکہ ادھر ان کو ایک تو اکسیجن پروپر مل رہی ہے فیڈ وغیرہ پروپر مل رہی ہے اور یہاں پر ان چھوٹے بچوں کو ان بڑی مچھلیوں سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کیونکہ آگے جالی لگی ہوئی ہے نہ تو یہ چھوٹے بچے بہر آ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بڑی مچھلیاں ان کے پاس اس طرف جا سکتے ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کوکو نے اس پودے کو یہاں سے کار دیا تھا پھر رات و رات مجبورہ یہ بہت نے لگا کر اس پودے کی جان ب بڑی ہے تو الحمدللہ سے وہاں سے بھی پتے نکلنا شروع ہو گیا اور اس طرف سے بھی پتے نکل آئے ہیں اور یہ جو نیچے والا پودا تھا اس کے بھی پتے نکلنا شروع ہو گیا اور اب یہاں سے یہ اوپر کو گھو کر جائے گا اور یہ دونوں تو آلریڈی اب لگ چکے ہیں تو دو کی جگہ اب ہمارے چار چرپ ہوتے یہاں پر ہو چکے ہیں اور ابھی آج جو سب سے پہلا کام مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سامنے جو کیٹ فش والا پول ہے اس کی صفائی کرنی ہے دو تین دن سے میں کہہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو ابھی سب سے پہلے اس کے چیزے صفائی کرنی ہے اور پھر واپس ہی کیٹ فش کو اس پول کے اندر چھوڑ دینا ہے دوستو پول کو ہم نے اچھے سے ساف کر دی ہے ساتھ میں ہم نے پونٹین کو بھی ساف کر دی اور اس کے اندر پانی بھی بھرا جا رہا ہے لیکن ایک دم سے میرے میند میں ایک آئیڈیا ہے کہ کیٹ فش کو رہنے کے لیے اس طرح کا ساف پانی نہیں بلکہ گندہ پانی چاہیے ہوتا ہے چوٹے پھرد سے ایک لے آگیا پتہ نہیں کہاں سے آگیا اس نے اچھے سے ہم نے صفائی کی ہے تو اس کو ہم بالکل خالی کہہ دیتے ہیں تاکہ یہاں پر نہ تو مچھر آئے نہ ہی کیڑے آئیں اور ہم اپنی کیٹ فش کو نہ ابھی فارما اس میں شیفٹ کہہ دیتے ہیں یار اس کو دیکھیں یہ کیسے باہر نکل گئی ہے روچ چلو یہ دیکھیں اس نے کیا حل کر دی ہے سارے پتے اس نے خراب کر دی ہے اس نے کھایا تو کچھ ہے نہیں ایسے ہی بس باہر نکلی ہوئی تھی شکر ہے اور تو باقی کوئی نقصان نہیں کیا سب ٹھیک ہے ان جالیوں کو بھی توڑ دیتی ہے ایسے کاٹنے کی کوشش کرتی ہے تم کیسے باہر نکل آئی ہو تو میں تمہیں اندر چھوڑ کے کیا تھا کانوں کو دیکھیں اس نے کیا کیا ہوئے چلو کان نیچے کرو اور چلو اپنے گھر کے اندر چلو 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 ادھر ادھر میرے ساتھ ہو یار اس میں بڑی جہان ہے یہ ایسے جاتی نہیں ہے کبھی کبھی مان لیتی ہے اور کبھی کبھی یہ نہیں مانتی یہ دیکھیں میرے جوتے خراب کریا چلو اپنے گھر کے اندر شاہباز ادھر 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 ایسے نہیں جائے گی مجھے رسی لانی پڑے گی جاؤ اس کے پاس جاؤ جاؤ نا اچھا کچھ نہیں کہتی کچھ نہیں کہتی ایسے ڈرتے رہتے ہو کچھ بھی نہیں کہتی یہ دیکھیں روچ کے پاؤں کے نشان یہ ساری طرف گھومتی رہی ہے چلو روچ آجو آجو ابھی پتہ روچ ادھر یہاں پر کیوں کھڑی ہے میری طرف کیوں ایسے دیکھ رہی ہے اس نے گھڑ کھانا ہے اسے میں گھڑ دیکھا دوں گا پچھے پچھے بھاگ گیا گی اتنی گھڑ کی شکین ہے گھڑ کھاتی ہے روچ کو گھڑ کھلانا ہے گھڑ کھلانا ہے چلو شاہبہ یہ دیکھیں خود چلی گیا ہے بائے بائے ہو گیا جی ابھی دروازے کو جلدی سے کرتے ہیں بند لگاتے ہیں کنڈی اور کیٹ فش کو پول میں چھوڑتے ہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کے کھانے کے لیے کچھ چیز لیا ہوں یہ یار یہ والا پانی جو ہے نا کیٹ فش کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ کیٹ فش اس پانی کے اندر بہت زیادہ خوش رہنے والی روزانہ ہم پانی چینج کرتے ہیں اور شام کے وقت اتنا زیادہ یہ گندہ ہو جاتا ہے تو ابھی یہاں پر یہ بلکل ٹھیک رہے گی اور دوسرا یہ جتنے بھی پرندے ہیں اس کیٹ فش کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے کدھر ہے ٹرٹل ہوئے یہ رہا ہمارا ٹرٹل یہ یہاں پر آجے تو پھر واپس باہر نہیں نکل سکتا پھر جب ہم اسے دیکھتے ہیں نا تو نکال کر اسے پانی کے اندر چھوڑنا پڑتا ہے چلو پیارے ٹرٹل چلو بھاگ کر جو یہ ٹرٹل بلکل اکیلا رہ چکے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک اور ٹرٹل بھی جانا ہے تاکہ یہ پیار کمپلیٹ ہو جائے مجنو آج میری طرف آ رہے ہیں کیا ہوئے بھوک لگی ہے ہاں جب اسے بھوک لگی ہے تب یہ میرے پاس آتا ہے ورنہا ایسا تو یہ بلکل لفٹ نہیں کرواتا موسیقی تو دوستو بلکل ہم نے یہاں پر اتروا لیا ہے باقی سامان بھی انشاءاللہ آہستہ 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 آج کی دن میں یہاں پر پہنچ جائے گا یہاں پر میں کیا بنوا رہا ہوں یہ تو آپ کو ایک یا دو دن تک پتہ چل جائے گا لیکن یہاں پر میں جو کچھ بھی بنوا رہا ہوں اس دفعہ اببو کی فرمائش پر بننے جا رہا ہے اس گھر سے فام اور اس تک ایک ایک چیز میری فرمائش پر بننی ہی میں نے اپنی مرضی سے بنوائی لیکن اس دفعہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ اببو نے خواہش کی ہے کہ یہاں پر ایسی چیز بننی چاہیے تو ابھی فی الحال تو میرا دل نہیں تھا کہ میں ایک دم سے یہ کام شروع کردوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کبھی مجھے ہسپیٹل جانا پڑتا ہے کبھی واپس آنا پڑتا ہے لیکن اببو نے پہلی دفعہ کوئی چیز بولی تو پھر میں نے سوچا ہے کہ یار کیوں نہ بس جل سے جلد ان کی یہ اخواہش پوری کر دی جائے تو مستری بھائی کل آ جائیں گے اور وہ کل ہی کہہ رہے ہیں کہ کام شروع ہو جائے گا اور کل یا پرسو تک یہ ساری چیز تیار ہو جائے گی تو اس لیے میں اگر یہاں نہیں بھی ہوں گا تو یہ سارا کچھ بن جائے گا آپ نے ضرور بتانے کیا میں کیا بنا رہا ہوں ایسے آپ کو اببو کے شوق کا تو پتہ ہوگا تو اس چیز کو اببو ہی زیادہ ہینڈل کریں گے سنبھالیں گے لیکن ہم بھی سنبھالیں گے لیکن وہ بھی اپنی چیز کا ویسے ہی خیال رکھیں گے جیسے ہم اپنے برندوں کا اس طرف خیال رکھتے ہیں یار فائللی دوستو یہاں پر خاموشی ہو چکی ہے اور یہ خاموشی کس وجہ سے ہوئی ہے اس ٹک کی وجہ سے ہوئی ہے اتنا زیادہ یہ شور مچا رہے تھے اور اس ٹک کو میں نے اس لوئے کو پر آہستہ سے مارا اور میں نے بولا ہے چپ اور یہ سارے چپ ہو گئے ہیں ابھی پھر سے انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے ابھی دیکھئے گا چپ پھر سے خاموشی ہو گئی ہے یہ طریقہ یار اچھا ہے میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں میرا دماغ یہ کھا جاتے ہیں اب کم سے کم مجھے پتہ چل چکا ہے چلو جی بولو کیسے چپ چپ ساتھ ان کو بھی بولو چپ آہستہ سے سٹیک مارو ایسے اوہ اتنی زور سے نہیں یار کہیں نیچے ہی نہ گردے اس کی نہیں مانے کے میری مانے کے چپ یہ پھر خاموشی ہو گئی ہے بس یہ نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہی کرتا رہے تھے ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور پھر اتنا زیادہ شورم چاہتے ہیں کہ میرا پھر اس طرف آنے کو دل نہیں کرتا دوستو کیا خوب دن تھے جب میں بالکل ازادی کے ساتھ اس کیس کے اندر آتا تھا اور ہر طرف ازادی کے ساتھ گھومتا پیرتا تھا اب میں یہاں تک تو آ چکا ہوں لیکن مجھے دھری لگا ہوا ہے یہ میل کہیں آ کر حملہ ہی نہ کر دے کیونکہ اب میں اس طرف نہیں جا سکتا ورنہ پہلے تو میں اس کارمن میں چلا جاتا تھا اس کو گلے لگاتا تھا پڑوں کا کیا ہوا ہے گھنجی ہوتی جا رہی ہے ابھی تو اس کی ایج بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کے پر گر ہیں شاید مولٹنگ پہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا مجھے تو ایسی لگ رہے ہیں کہ ان کا سیزن آ چکا ہے ان کے بھی پر یہاں سے گر جائیں گے اور پھر گرمیوں میں ان کے پر آہستہ آہستہ پکڑ لوں گا آج کوشش کرتے ہیں پڑے لگانے کی آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج سے رام سے پڑے لگا لیا لیکن ڈن ڈر کے نکلتے ہیں یہاں سے ارے ارے واہ ما شلہ یہ کیا ہو رہا ہے مچھلی کھانا بنا رہا ہے اچھا اچھا مچھلی کیری کھانا بنا رہا ہے ارجو ارجو شہب آج تو ابراہیم کے شام کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے یعنی کہ اس کی شام کی جو سروس ہو نہیں ہے نا وہ بھی اس کا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ یہ دن میں نا اس طرح کے کام دو سے تین دفعہ کرتے ہیں ہر دفعہ اس کو کپڑے چینج کرواتے ہیں اور پھر یہ یہ نیک کپڑوں کا یہ حال کر دیتے ہیں ابھی کیا بن رہا ہے ذرا پھر سے بتانا کھانا کھانا آہ فیش کا کھانا بن رہا ہے اٹھ جاؤ جی بہت ہوگی کافی دیر سے فیش کا کھانا بن رہا ہے ابھی آج ہو ذرا گھر سے بھی ایک دفعہ ہونا تاکہ تھوڑی سی اس کی سیٹنگ ہو جائے اور یہ بلکل باز نہیں آتا بس سارا دن اس کا یہی کام ہوتا ہے بس یہ ایک دفعہ یہ فام ہو اس پر آ جائے نا تو سارا دن پھر مٹی کے اندر کھلتے ہیں اور پھر اس طرح کے کھانے بنائی جا رہے ہیں جی فیش کے لیے ہماری اجوا کو دیکھیں بلکل اکیلے میں یہاں پر ونڈا گھا رہی ہے اس کے بچے یہاں پر مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو چکا ہوں اس کے بچے جو ہے نا وہ اندر بند کر دی گئے ہیں سردی ہو جاتی ہے نا لیکن کوئی بات نہیں کدھر ہیں جی اس کے بچے چلو جی نکالو نکالو یہ میں میں کر رہے تھے ماں کے بغیر نا یہ رات کو اکیلے دونوں یہاں پر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دوسری طرف ہم نہیں بند کر سکتے ہیں اس طرف بہنسے ہوتی ہیں یہ رات کو نکل جائے نا اور وہاں پر نا اس طرف جگہ بھی نہیں ہوتی ہو جی آج ہو جی آج ہو شاہب آش تھوڑی سی پھر سے فیڈ کر لو ویسے دودھ تو ہے نا لیکن چلو ماں کو تنگ کرو اسے کچھ بھی نہیں کھانے دے نا برونی کی در ہے یہ رہی جی ہماری براؤن کلر کی براؤنی بہت زیادہ کومنٹس آرہ تھے کہ براؤنی رکھ دے براؤنی رکھ دے اور بھی کافی اچھے اچھے نام تھے لیکن کیونکہ یہ براؤن کلر کی ہے نا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا نام ہم ہم رکھیں گے براؤنی رکھیں گے براؤنی ہاں براؤن ہے نا یہ دیکھیں کتنی پیار ہے یہ اب تو ماشаж اللہ جو جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ کیوٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ دل کی دھڑکن اتنی زیادہ تیز ہے نا جس طرح انسان کا دل دھڑکتا ہے میرے حال میں اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں ہے بغ جی جی چک زیادہ سپیڈ ہے اس کی تو کیا ہے فیٹ نہیں کی نا اس لئے اس کی دڑکن تیز ہے یہ ماں کو نا فیٹ کرنے نہیں دیتے یہ کیا ہو رہا ہے سواری کی جا رہی ہے اور ابھی تک نا ہم نے اس کا نام بھی نہیں رکھا اس کا نام یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے نا اب تب اس کا نام رکھیں گے پھل حال ان دونوں کے نام ٹھیک ہیں اور چلو جی سواری کر سکتی ہو تم ادھر بیٹھو کتنا پیرا لگ رہا ہے چلو جی ڈیار ان کو میں بہت زیادہ مشکرم 오� جائے مرنا یہ سکتا ہے اب کشش کیا کروں گا اب ان کوigans utilization priority اسکو کا ultranasل کروں گا اسکو کا fezher اسکو کا کا لر حملر لیا بلو اپنی بلیک آỹ ہے اسکو کا بگیرہ بتاود وجلدی سے اسکو کے نام کو تندر ان پر łatہ عملد اسگو کا بلیک آورکر وای جہا ہے اسکو اور بین سے زیادہ ڈالی بھی ہمارے جیسی ان رانا لیکن یہ لوگ نکنی بھی اچھی ہے دران ایک درام لیکن ان کو کبھی کبھی ملنے آتا ہوں اب کوشش کیا کروں کہ میں n애 ان کو دیلی ملنے آیا اس کی آنکھوں کا کلر کیا ہے بلو بلو ہے اس کی آنکھوں کا کلر بلو نہیں ہے بلیک نید ہاتھ ہے اچھا اس کی آنکھوں کا کلر بتاو چلو جلدی سے اس کا نہیں بگیرہ اس کی آنکھوں کا بلاک اور وائید اس کی آنکھوں کے سینги لیکن یہ زیادہ کیوٹ ہے برونی بھی اچھی ہے پیاری ہے لیکن یہ براؤنی سے زیادہ کیوٹ ہے کتنے مزے سے میں ہمیں ہلکی ہلکی لباز میں کر رہا ہے کیونکہ براؤنی اس طرف دودھ پی رہی ہے تو اس کا دل کر رہا ہے کہ یہ بھی بھی ہے ہاں بیسے اس کا بھی حق ہے اب براؤنی اکیلے کے لئے تو سارا دودھ نہ پی جائے چلو جی اپنی اممہ کو بائی بائی کر دو اور اس کو بھی ہم بند کر رہے لگے ہیں چلو 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 اب تم زیادہ بائیر نہیں رہ سکتے ایسے زیادہ بائیر ہوگا تو سردی لگ جگی پھر خطرہی بیاد ہے پھر ہماری ٹینشن ہو مجھے ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا ان کی حفاظت کے لئے اس لئے پہلی ہیتہات لازمی ہے احمد ابھی بتا رہا ہے کہ میرے سے یہ پوچھتا نہیں ہے جو اس کا دل ہوتا ہے یہ خود دگا دیتا ہے کہتا ہے کہ میں یہاں سے کبوتروں کے ایک پیر نکال کر سینٹینی نے کبوتروں کے ایک پیر نکال کر سامنے کیجز میں شفٹ کر دیا تھا اور ان کو بھوتروں نے آج ایک انڈا بھی دے دیا مجھے تو پتہ نہیں ہے کون سے میں دیکھے بھی نہیں ہے تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں سامنے تو شیرازی کا پیر ہے اینڈوں کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ رہا پیر ادھر 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 اہاں ایک یہ پرانے والے ہیں یہ رہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے والے ہیں انہوں نے مجھے رکھتے ہیں پہلے بھی انڈے دی رہے تھے لیکن مجھے بات رہی ہے ایسے کیوں لگ رہا ہے دونا فیمال ہے لیکن کنفرم نہیں ہے ایک دفعہ پھر ان کو موکہ دیتے ہیں یہاں پر سامنے ایک انڈا واقعی میں پڑا ہوا ہے اسی لیے احمد کہہ رہا تھا کہ انہوں نے انڈا دی دیا میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہمارے جو سن کے نیو رہے ہیں یہ اب بریڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں یعنی کہ اب انہوں نے بریڈ کرنی ہے اور فیمال بہر بہر بھاگ کے بوکس کے اندر جاتی ہے اور میل بھی پیچھے پیچھے بھاگ کے بوکس کے اندر چلا جاتے ہیں اب ان کا دل ہے لیکن انہوں نے اپنا بوکس کار دیا تھا تو اب اس بوکس کا کوئی حل نکالنا ہے تاکہ جل سے جل یہ انڈے دے اور ان کے بچے آ جائیں لیکن ابھی ٹائم ہتم ہو گیا دن اتنے چھوٹے ہیں دن کا پتہ نہیں چلتا اور آگے سردی کی وجہ سے نا دن اور زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے اور صبح سے شام کیسے ہوگی کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس لیے ابھی آج تو نہیں کل انشاءاللہ ان کا یہ والا کام ہم کر دیں گے تو آج کے جو بلوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھیے گا اپنی زمان میں یہاں تک لیں بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ